سورہ بقرہ کے بعد دوسری صورت سورہ آل عمران البقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے اور آل عمران اسے مردو میں کہتے ہیں نا کراچی والے کسی خاندان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو جیسے عمران والا یا عمران والے یہ آل عمران خاص اس لفظ کو اس صورت کے نام کے لیے مخصوص کیوں کیا گیا اس کے پیچھے راز کیا ہے راز یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں جہاں آوارگی اور لا دینیت انتہا پہ ہے جہاں حیاء سے زیادہ بے حیائی کو عزت ہے جہاں پردے سے زیادہ بے پردگی کو عزت ہے جہاں شادی سے زیادہ دوستی کو عزت ہے ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود آج بھی مسلمانوں کا خاندان مسلمانوں کا خاندانی نظام مسلمان جہاں بھی ہو مسلمانوں کا خاندانی نظام قابل رشت محفوظ ترین ہے محفوظ ترین ہے ایک بچے کو یقین ہوتا ہے کہ جس ماں کی طرف جس باپ کی طرف میں منصوب ہوں میں انہی سے ہوں یقینی طور پر یقینی طور پر اس ذہن کا ہونا یہ صرف اگر برکت ہے نا تو اسلام کی اب خاندانی نظام کے بنیاد شادی پہ ہے ایک اسلامی شادی کے چار کردار ہے چار مہر ہے گواہی ہے میاں ہے بیوی ہے چار ان میں سب سے زیادہ دین کس کردار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے مہر کو دیتا ہے نہیں مہر کا اگر ذکر نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے مہر خود بخود منعقد ہو جاتا ہے مہر شرط ہے رکن نہیں ہے بنیاد نہیں ہے گواہی ہے گواہی کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے اس لئے کہ اس کی حیثیت ایک شرط کی ہے قرآن نے پورے قرآن نے گواہی کے ذکر کو کبھی ٹچ نہیں کیا دو کردار رہ گئے ایک میاں ایک بیوی ہے میاں بیوی میں قرآن سب سے زیادہ زور سب سے زیادہ اہمیت جس کردار کو دیتا ہے وہ کردار بیوی کا ہے کیونکہ اس کردار نے آگے جا کے بنیاد بننا ہے ماں بننا ہے ماں بننا ہے خاندان کی جڑ بننا ہے خاندان کی بنیاد بننا ہے بنیاد ٹھیک ہوگی تو اس سے نگلنے والا درخت اس درخت سے نگلنے والی شاخیں مضبوط بھی ہوں گی امدہ بھی ہوں گی اور اگر جڑ کمزور ہے جڑ خراب ہے تو اس سے پیدا ہونے والا درخت اور اس سے نگلنے والی شاخیں بھی خراب ہوں سورہ اعلی عمران میں قرآن نے اعلی عمران کہا عمرات و عمران کہا اس کا مردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں زوجہ عمران عمران کی بیوی قرآن دیکھیں یعنی گر کی عفت اور عصمت کا کس درجہ خیال رکھتا ہے کہ اس خاتون کا نام لیا جا سکتا تھا لیکن نہیں لیا صرف یہ کہا کہ عمران کی بیوی عمران کی بیوی کے درد نے دعا نے درد اور دعا درد بھی دعا اس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے ماں کی چاہت ہوتی ہے عرض ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو کیونکہ ایک مرد دین کی جتنی خدمت کر سکتا ہے عورت تو اتنی نہیں کر سکتی اس لئے عرضو تھی چاہت تھی کہ میرا اگر بیٹا مائدہ ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو دین کیلئے وقف کر دوں گی اس کی اچھی تربیت کروں گی اچھی تعلیم دوں گی اور بہترین داعی تیار کر کے دین کی خدمت کیلئے اس کے وقف لیکن عرضو کے برخلاف بچی پیدا ہوتی ہے ماں کو دھچکہ لگتا ہے کہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا لڑکی ہو گئی قرآن کریم نے القا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القا کیا جس کو قرآن نے ذکر کیا وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنسَ دیکھو جو سامنے بچی ہے نا ایک تو عام اصول ہے کہ کوئی عورت مرد جیسی نہیں ہو سکتی عام محورہ یہ ہے لیکن قرآن اس سے ہٹ کے بات کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کوئی مرد عورت جیسا نہیں ہو سکتا کوئی مرد عورت جیسا نہیں ہو سکتا عورت سے مراد کیا ہے اس عورت جیسا کوئی مرد ہو نہیں سکتا ماں کے درد نے ماں کی دعا نے ماں کی پاک بازی نے ماں کی عفت نے بچی کو جنم دیا اس بچی سے ایک نسل نہیں پورا ایک مذہب ایک عالمی مذہب ایک عالمی مذہب چلا جس مذہب کو آج ہم عیسائیت سے نسرانیت سے یاد کرتے ہیں زوجہ عمران سے حضرت مریم سلامن علیہ اور حضرت مریم سلامن علیہ سے حضرت عیسی سلامن علیہ اور رہتی دنیا تک آج اس ماں کا ذکر قرآن میں محفوظ ہے یہ واقعہ محفوظ ہے اور پوری ایک صورت اس عورت کے نام سے منصوب ہے اس عورت کے نام سے یہ آیت اس آیت سے ہمارے لئے پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے رشتے کے انتخاب میں بے دینی کو دیکھیں یا دینداری کو دیکھیں کیا دیکھیں دولت کو دیکھیں یا عفت اور پاکداملی کو دیکھیں ہم ایسے لوگ ہیں جیسے کہتے ہیں نا اندے ہو کے غیروں کے پیچھے چلنا ہمارے سامنے ہیں چونکہ اکثر نکاح پڑھاتا ہوں تو جتنے مہنگے مہنگے نکاح پڑھاتا ہوں سال کے بعد پوچھتا ہوں آٹھ مہینے بعد پوچھتا ہوں دو سال کے بعد پوچھتا ہوں بھئی کیا ہو وہ نکاح کا جی نکاح ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا جی ایک نکاح میں نے پڑھایا تھا ایک وقت تھا کہ ایسا نکاح تھا کہ پورا کراچی جام ہو گیا تھا واہ واہ کیا نکاح تھا جی کیا لوگ آئے تھے وہ نکاح پتہ ہے کتنا چلا صرف ڈھائی مہین خطہ پیسوں میں تول گئے کروڑوں میں تول گئے لڑکی آتی ہے گھر میں ایک بھائی اس کے پاک کوئی کردار بھی ہے کوئی تربیت بھی ہے کس نے ایک بیوی کی حیثیت سے شوہر کے ساتھ کیسے چلنا ہے ایک بیٹی کی حیثیت سے سسرال کے ساتھ کیسے چلنا ہے ایک پڑوسن کی حیثیت سے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے چلنا ہے کوئی تربیت اسے ملی ہے والدین کے حاصل نہیں اسے تو اپنے حقوق پتا ہے اپنی ذمہ داریہ تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو وہ تو آئی ہے دوسروں پر سوار ہونے کے لیے اب وہ نکا چلا دو مہینے دھائی مہینہ ہتم چٹی اور ہم روزانہ اخبارات میں دیکھتے ہیں یہ ٹی وی اور فلمی تواف ان کا نکا کتنے دھوم سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ بھی پڑتے ہیں کہ مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد سال بعد دو سال بعد وہ نکا ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیوں ٹوٹتے ہیں کیوں ٹوٹتے ہیں ہر مرد کو ہر مرد کو بی بی کا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے بی بی کا کردار چاہیے ہوتا ہے ہر مرد بی بی کا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے بی بی کا کردار چاہیے ہوتا ہے جس عورت کے پاس کردار نہ ہو جس عورت کے پاس شوہر کے لیے خلوص نہ ہو جو عورت اپنے والدین سے زیادہ اپنے شوہر کو سب سے اوپر نہ رکھے وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں چل سکتی ٹینشنوں سے پاک گھر اگر رکھنا ہے تو کردار کو اولیت دینی ہوگی اور یہ کردار وہ جو قرآن نے حدیث نے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے متعین کیا ہے اس لیے اس مسجد میں ہم آتے ہیں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے سیکھتے ہیں روزہ کیسے رکھنا یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ بھی سیکھتے ہیں کیا شادی کیسے کرنی ہے لڑکی کے انتخاب میں کیا کیا دیکھنا ہے لڑکے کے انتخاب میں کیا کیا دیکھنا ہے یہ بھی سیکھیں جس طرح مسجد مسجد آباد کیسے ہو جیسے یہ ضروری جیسے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ میرا گھر کیسے آباد ہو میرے گھر کی امامت میری بیوی کے پاس ہے میرے گھر کی خیادت میری بیوی کے پاس ہے میری بیوی اچھی تو سب اچھا میری بیوی بری تو سب برا میں یہ کہوں کہ میں بدل دوں گا ممکن نہیں میری بیوی سب کچھ بدلتی ہے وہ جیسے ہوگی اسی کے ذہن اسی کے کردار کے مطابع اس کی اولاد اس کا گھر سب کچھ ہوگا یہی پیغام حضرت جو ہمیں کلام پاک دے رہا ہے کہ اچھی بیوی صرف خاندان کی بنیاد نہیں ہوتی ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے اور ایک بیوی کا کردار ایک ماں کی حیثیت پر وہ کردار ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک وہ کردار زندہ رہتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا الحمدللہ رب العالمین والحمدلہ السلام وصل اللہ تعالی محمد وآلہ واصحابی اجمعین برحمت کے یا رحم الرحی محمد وآلہ بعضہ محمد آقا محمد محمد محمد